ہیلو اسلام علیکم چیٹر باکس بیدہ صفحہ آپ سب کے ساتھ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں می یوٹیوب فیملی اچھا جی اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد پروا دوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو لازمی آپ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں نائٹ تو آپ کرتے ہیں کمیٹس میں بتایا کریں آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں تاکہ اس سے یہ ہے کہ مزید جو میرے آنے والی ویڈیوز ہیں جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی اور جی بتائیں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اچھا میں نے کہا کہ آج ایک ہم اپنا بلوگ بناتے ہیں جس پہ میں آپ سے ڈسکس کروں جیسے ہیئر پہ ہے آج کل جو مین جو ہارٹ ٹاپکس ہیں وہ ایک تو ہے مٹاپا ٹھیک ہے جی مٹاپا کیسے دور کیا جائے اور پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہیئر ہیئر پہ بھی آج کل لوگوں کی بہت زیادہ جو میں کنڈیشنز لوگوں کی دیکھتی ہوں بالوں کی آپ یقین کیجئے گا کہ اتنے ایشیوز ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ موسیلی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہیئر فال ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے اتنی ہو رہی ہے کہ جب کلائنٹ ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور اگر ہم ان کے بالوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اگر ہاتھ بھی اس طرح سے کر کے میں ان کے بالوں میں پھیڑوں تو وہ میرے ہاتھ میں ان کے بال آ جاتے ہیں کنگے میں بال ہوتے ہیں تو ان کو خود کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری ہیئر فال اتنی ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھا کریں کہ آپ کی ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی ڈائیٹ آپ ڈائیٹ اپنی کیس طرح سے لے رہی ہے میں پانی پیلوں اصل میں یہ گرم پانی پی رہی ہوں تو میں پانی میں پیتی رہوں گی آپ لوگ ایک ساتھ ڈسکس بھی کرتی رہوں گی یہ میرا ڈی ٹوکس بوٹر ہے جس میں میں نے ایک دو پتے میں نے پودینے کے ڈالی ہیں ساتھ میں میں نے لیمن ڈالا ہے ادرب ڈالا ہے اور ایک کھیرہ ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ رہی ہیں اس بوٹر میں میں نے رکھ دی ہے اچھا جی بات ہو رہی ہے ہماری ہیر پہ ہیر پہ اس طرح سے میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو میں آج آپ کو میں ٹپس دوں گی آپ کوشش کریں کہ آپ ان ٹپس کو آپ کریں آپ اپنے گھر پہ کریں تو ہو سکتا کہ آپ ان سے فائدہ بھی ہو ایک تو میں نے کوئی کہا ہے جو سب سے ایک جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی ڈائیٹ آپ اپنی ڈائیٹ کیس طرح سے لے رہی ہیں اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ عموماً بچیوں میں خواتین میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ بھی آپ کو ایشو ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہیر فال ہوتی ہے اچھا جی پھر یہ ہے کہ آج کل جیسے موسٹلی کافی عرصہ ہو گیا ایک ٹرینڈ چلا ہو گیا ایکسٹینسو کیرٹین کا اور اس کے بعد ریبانڈنگ کا آپ میں نے موسٹلی جو برکنگ ایڈیز ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سال وہ ریبانڈنگ یا ایکسٹینسو کرواتی ہیں اگر ان کے یہاں تک بھی اگر ان کے ہیر آگئے ہیں سمجھیں کہ نیچرل جو ان کا ہیر ہوتا ہے جو ویو ہوتا ہے وہ یہاں تک آگئے ہیں اور جو لینکھ میں ان کا اچھا خاصا بال اگر ہے اس میں سٹیٹ ہیں تو وہ فوراں یہ کرتی ہیں کہ جی اس کو ریبانڈنگ یا ایکسٹینسو کرواتی ہیں آپ کو ہر سال نہیں کروانی چاہیے تھوڑا سا اپنے بالوں کو ریسٹ دینا چاہیے اگر دیکھیں یہ بیچارے بول نہیں سکتے اگر یہ کچھ اپنا بیان نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی کیر نہ کریں اور جو ہماری چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو جو آپ کی پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ آپ کے ہیر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ کے ہیر خوبصورت ہوں گے تو یقیناً آپ کی پرسنیلٹی میں بھی چار چاند لگیں گے تو جی اب اس طرح سے ہے کہ آپ جیسے آپ ریبانڈنگ کرواتے ہیں ایکسٹنسو کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بالوں کو آپ اس میں پھر گیپ دیا کریں کہ آپ سال بعد نہ کروائیں آپ دو سال کے بعد کروالیا کریں اور ساتھ میں یہ ہے کہ جیسے ایک ڈیٹھ سال ہو گیا پھر آپ اس کے بعد آپ آئلنگ ویرہ سٹارٹ کر دیں اور موسیلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ریبانڈنگ ایکسٹنسو کروالیا کیرٹین کروالیا تو اپنے ذہن میں یہ رکھا کریں میں بہت سے ایسے کلائنٹس کو دیکھتی ہوں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پھر ایکسٹنسو اور کیرٹین وغیرہ کے بعد انہوں نے ہوم کیر میں کیا کرنے فرس تو یہ ہے کہ آپ نے سلفر فری شیمپو لینے سلفر فری آپ شیمپو لینے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیر ماسٹ آپ موسٹ آپ اس کو یوز کریں تاکہ وہ آپ کی ہیر کی آپ کا جو ری بارننگ ایکسٹنسو کیرٹین کے ساتھ ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہیر فال ہو رہا ہے ہیر فال ایک تو آپ کو ہوتا ہے اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیر فال ہوتا ہے میں نے بعض دفعہ دیکھا کلائنٹس کے سر میں اتنی ڈینڈرف ہوتی ہے اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے بالوں میں ڈینڈرف ہے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اچھی بھی نہیں لگتی اگر آپ کے یہاں شوڈرز پہ گری بھی ہو ایک آپ ایڈ بھی دیکھتے ہیں ایک برینڈ کا تو انہوں نے واقعی جو دکھایا وہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈینڈرف گری بھی ہوتی ہے وہ اس میں غلط نہیں ہے میں نے موسیلی لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے یہاں پہ ڈینڈرف گری بھی ہوتی ہے میری اپنی بیٹی کو ایشو ہے اس کو ڈینڈرف بار بار لے گی تو اس کو فوراں اس کو ڈینڈرف سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ہیر میں اس کو میں سکیلپ میں سیرمز بارے اپلائے کرتی ہوں جو میڈیکیڈڈ سیرمز ہے وہ میں لگاتی ہوں تو اس سے پھر یہ کہ اس سے کافی حد تک کام ہو جاتا پھر یہ ہے کہ میں انڈا بھی اس کا کچھ دنوں کے لیے اس کو میں کہتی ہوں کہ اب آپ نے چھوڑ دینا ہے اچھا جی ایک تو آپ کو ڈینڈرف کی وجہ سے آپ کو ہیر فال ہوتا ہے اگر آپ کو ڈینڈرف کی وجہ سے ہیر فال ہو رہا ہے تو آپ کو فوراں آپ کو کسی ڈرمیٹولوجز کو دکھانا چاہیے آپ کو کچھ ٹائم کیلئے آپ کو میڈیکیٹڈ جو شیمپو ہوتے ہیں وہ آپ کو یوز کرنا چاہیے میڈیکیٹڈ جو شیمپو ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بال بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے فریزی ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہیر ماس آپ یوز کریں آپ سیرم یوز کریں اچھا تو اور باقی یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فینسی شیمپوز یوز کرتے ہیں اتنے فینسی شیمپو آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی باز اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو بتا ہوں ایک لوکل ہمارے ہمارے ایک شیمپو ہے گرین کلر میں آتا ہے اس کی میں پھر پروموشن نہیں کر رہی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے اس کی باقی اس کا اگر آپ وہ شیمپو یوز کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے آپ کی ہیر کے لیے اور جو بھی آپ شیمپو یوز کر رہے ہیں اس کو آپ اس طرح سے کریں کہ تھوڑا سا پانی آپ لے کر اور اس کے اندر آپ شیمپو کو مکس کریں اس کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ہیر پہ آپ اس کو اپلائے کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹینسو ریبانڈنگ کیریٹین نہیں کروایا ہوا تو پھر آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کو لازمی آپ کو آئیلنگ کرنی چاہئے کوئی بھی اچھا سا تیل لے لیں سرسوں کا تیل تو بیسٹ ہے نا اگر آپ سرسوں کا تیل جوز کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے نہیں تو آپ جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس طرح کریں جب میں اپنی بیٹی کو یوز کرواتی ہوں اور اس سے بہت زیادہ اس کو فرق بھی ہوا ہے اور میں خود بھی میں اسی طرح سے کرتی ہوں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ جو بھی چیز میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں میں وہ اپنے پر اپلائے کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں اور میں اس کو شیئر کرتی ہوں وہ اس طرح سے ہے جیسے آپ کرتے ہیں آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ ہلکا سا آپ سرسوں کا تیل آپ گرم کر لیں اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے جیسے وام ہوتا ہے آپ مائکرو ویویف میں کر لیں یا آپ سٹیل والی کسی پیالی میں ڈال کر اس کو اور آپ ہلکا سا گرم کر لیں تبے پہ رکھیں اس پیالی کو رکھیں سٹیل والی پیالی کو رکھیں اور آپ گرم کر لیں اچھا جی پھر اس کے اندر جب وہ بہتکل نارمل سا وہ ہو جائے آپ اس میں اس طرح کریں کہ چار سے پانچ ڈاپس اس کے آپ روزمیری آئل کی ڈال دیں روزمیری کی آپ ڈال دیں یہ آپ اس کو مکس کر کے وہ آپ لگائیں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا جس طرح سے روگنے بادام ہے روگنے قدو ہے روگنے خشخاص ہے یہ تین تیل آپ مکس کر لیں اور اس کو بھی آپ روزمیری آئل میں مکس کر کے لگائیں آپ کے بالوں پہ بہت فرق پڑے گا بہت اچھا ہے یہ روزمیری آپ کی ہیر کے لیے یہ تو میں نے خود دیکھ کے میری اپنی سسٹر بھی یہ یوز کر رہی ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو ایشو ہو گیا تھا بعض لوگوں کو تھائرائٹ کی وجہ سے ہیر فال ہوتا ہے اب تھائرائٹ بھی دو قسم کا ہوتا ہے آپ خود دیکھا کریں کہ آپ کو اگر آپ ہو رہے آپ کو ہیر فال ہو رہے تو آپ فوراں آپ کسی اچھے ڈرماتولوجی سے آپ آپ کو رابطہ کرنا چاہیے آپ کو جو میڈیسنز برا بتائیں یا آپ کو جو شیمپو کہتے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کیا کریں کہ جیسے آپ کی گیلے بال ہیں گیلے بالوں میں کبھی بھی آپ نے کنگا نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے بہت زیادہ فینسی شیمپو سے آپ وائٹ کیا کریں جو بہت زیادہ جب آپ فینسی شیمپو کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بالوں کو ڈرائی کرتے ہیں فریزی کرتے ہیں تو جی اب اس طرح سے ہے کہ جو آپ کو میں ٹپس بتا رہی ہوں ان کو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور جب اب جیسے موسم چینج ہے ٹھیک ہے آپ ایسے کریں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دو دو دن کے لیے آپ نے آئلنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا یا ایک دن آپ پورا دن آپ آئلنگ کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی آپ کو جو آئلنگ ہے وہ آپ ہیر آئل وہ آپ کو دو سے تین گھنٹے بھی کافی ہے گرم پانی کو ٹپ میں ڈار کر اور آپ ایک پاول اس میں ڈپ کر دیں اور اس کے بعد اس کو نچوڑ کر اچھی طرح سے پھر آپ آپ اپنے بالوں کو سٹیم دیں یہ کم از کم سٹیم آپ کو بیس سے پچیس منٹ دینی چاہیے اس کے بعد پھر آپ ہیر واش کیجئے گا اچھا جی اب یہ ہے کہ جس طرح سے موسٹلی زہری پتہ دل تو سب کا کرتا ہے دل تو سب کا کرتا ہے کہ جی ہمارے بال ڈائے بھی ہوں اور سٹریٹ بھی ہوں اور اچھے بھی لگے ہیں اور اس طرح سے تو میں آپ کو یہی میں کہوں گی کہ ایک تو آپ جو غیر میاری جو ڈائز ہیں جو سستے ڈائز ہیں ان کے چکروں میں نہ آیا کریں وہ آپ اپنے بالوں پہ مت اپلائی کیا کریں اس کا یہ ہوتا ہے میں اس کی یہ نہ کہ میں کچھ اگینسٹ میں اس طرح سے ہوں کہ آپ کو یہ کچھ ٹائم کے لیے تو جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے ہیر پہ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے بال سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے بالوں کو میٹیلک کر دیتے ہیں آپ کے بالوں کو موٹا کر دیتے ہیں جس طرح سے آپ کوئی بھی آپ جو سستے غیر میاری آپ یہ ڈائز لیتے ہیں تو وہ آپ کے بالوں کو میٹیلک کر دیتے ہیں پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کبھی سٹیکس کروانی ہوتی ہیں اور ڈائے وغیر آپ نے کلر چینج کرنا ہوتا ہے ہیر کلر چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا بالکل بھی کلر نہیں آتا نہ آپ اس کے ساتھ ریبانگ لے سکتے ہیں نہ آپ کیرٹین لے سکتے ہیں نہ آپ ایکسٹینسو کروا سکتے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے آج کل آپ کو پتے کہ پروڈکٹس اتنے ایکسپینسیو ہو چکے ہیں موسٹلی ہیئر کے جو پروڈکٹس ہیں وہ تو بہت ایکسپینسیو ہو چکے ہیں ڈائز جو ہیں وہ بہت ایکسپینسیو ہو چکے ہیں جو ایک ڈائی ٹیوب ہوتی تھی ون تھاؤزن کی وہی اب ٹیوب ہو گئی ہے ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ کی ٹری تھاؤزن کی مارکٹ میں اس طرح سے ہے اور ایمپورٹ کچھ ہے بھی صحیح بند بھی ہے اور نہیں بھی ہے پچھلے دنوں پہ تو یہ تھا کہ آن سے پانچ چھ ماہ پہلے ایمپورٹ بلکل بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا چیزوں مہارا کے لیے تو اب یہ ہے کہ ایمپورٹ چیزیں آ تو رہی ہیں کھلی ہوئے کچھ ایمپورٹ لیکن یہ ہے کہ چیزیں ایکسپینسی بہت ہو گئی ہیں تو آپ ان سستے اور غیر میاری جو جب آپ ڈائز لگاتے ہیں اور گھر میں جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں سپیشلی اکثر میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کٹ ڈاؤن تک خود کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں سپیشلی ہوسٹل کی جو بچیاں ہیں جو یہ گرلز ہوسٹل گرلز ہوتی ہیں وہ یہ آپس میں مل کر کہ جی چلو جی تم میرا اس طرح سے کر دو اس طرح سے کر دو اس کے بعد پھر روتی بھی ہمارے پاس آتی ہیں اب جی آپ کیرٹین کر دیں اب یہ اس طرح سے کر دیں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کے پیسے بھی ڈبل لگ گئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ بار بار آپ ایکسٹینسو ریبانڈنگ آپ کیرٹین کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسٹرکچر جو پروٹین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لازمی لینا چاہیے اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بار بار ٹریٹمنٹ لینے کی وجہ سے ہمارا بال ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سپلٹنڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے میں نے اکثر لوگ کے ہیر اس طرح سے بھی دیکھیں ہیں کہ بلکل ہی جلے وے بال ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کیرٹین ہی اس کا حال ہے نہیں اس کا حال یہ ہے کہ آپ پروٹین ٹریٹمنٹ کروائیں اس کے آپ چار سے پانچ آپ سیٹنگز لیں چار سے پانچ آپ جیسے آپ کو آپ کی جو پیٹیشن ہے آپ کو وہ گائیڈ کرتی ہیں کہ جی آپ نے چار لینے ہیں سیٹنگز پانچ لینے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو کیرٹین کروانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ہیر پہ کیرٹین سوٹ بھی کریں تو جی اب یہ ہے کہ میں نے کہہ کہ چلے میں آپ سے کچھ جو چیزیں ہیں جو میں ڈیلی کی اپنیک روٹین میں دیکھ رہی ہوں سیلون میں دیکھ رہی ہوں آپ پروں کے ساتھ ڈسکس کروں تو اب آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کو بجانا ہے آپ نے دعا میں اجاز رکھیں اللہ حافظ